سب سے پہلے آپ کباب تیار کر لیجئے اس میں آپ کوئی بھی میٹریل یوز کر سکتے ہیں ہم نے اس میں سبزیاں اور چیکن مکس کر کے یہ کباب بنائے ہیں آپ کباب کی جگہ پر چیکن بھی یوز کر سکتی ہیں اب کباب کو ہم فرائی کر لیں گے اب ہم لیں گے شوارما بریڈ اور اس کی ہم ایک سائٹ کو تھوڑا سا سینک لیں گے اور اس کے پر ہم سوس لگائیں گے کوئی بھی سوس پیزا سوس نہیں ہے تو آپ کیچپ لگا سکتے ہیں اس کے پر اب ہم نے کباب رکھ دی ہیں اب ہم اس کے اوپر ٹماتر لگائیں گے آپ ٹماتر کے ساتھ اگر آپ پسند کریں تو آپ پیاز بھی لگا سکتے ہیں اس میں اب ایک انڈا توڑ کر پھینڈ لیجئے انڈا پیزے کے اوپر پھیلا دیجئے اگر آپ کے پاس سپیشل کنڈینر نہیں ہے تو آپ کسی بھی پلیٹ میں آسے انڈا پھیلا سکتے ہیں انڈا بعد میں ہم اس کو ریموو کر لیں گے اب ہم مایکروویب آورن میں دو منٹ یا پھر پکنے تک اس کو جو ہے وہ مایکروویب میں رکھیں گے اب غیر ضروری انڈا اتار لیجئے تاکہ آپ کا پیزا تھوڑا پیارہ لگے جی آپ کا پیزا تیار ہے آپ بھی اپنا پیزا بنائیے اور ہمارے ساتھ کمیٹ میں ہمیں ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے لگے گا موسیقی